مجھے ایسے جی پرسو صبح تقریباً ہفتے کے دن تقریباً صبح اسیس کی اطلاعات کچھ میڈیا کے طرح آئی تھی اور ویریفیکیشن میڈیا کے دوستوں نے کرانی چاہیے پھر اسی طرح بہت انیشیل سٹیج تھا اس وقت میں خلال بہت سارے لوگوں کو شاید ہیران کے حوالے سے اتنا پتا بھی نہیں تھا لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ہائلائٹ کیا اور اس کو بتایا خاص کر ڈیفرنٹ چینلز نے بتایا کہ کچھ کیسز پائی گئی ہیں خاص کر کم کے علاقے میں جہاں ہیں ان کا ایک بڑا ریلیجس سائٹ ہے جیسے سیٹرڈے تقریباً کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے اطلاع مجھے ملی تو فوراً چیف سیکیٹری صاحب سارے کمیشنرز سیکیٹری ہیلتھ ڈی جی پی ڈی ایم اے آئی جی اور باقی جتنے بھی اہلکار ہیں ان سب سے میرا رابطہ ہوا ان سب کو میں نے انسٹرکشنز جی کہ اس کو فوراً انیشیئٹ کیا جائے اسی فوراً وقت میری پرائیم منسٹر صاحب سے بھی کمیشن ہوئی اور فیڈرل منسٹر ہیلتھ سے بھی ہوئی اور اس حوالے سے میں نے آگائی ان کو یہ بھی دی کہ جی بورڈر پر یہ چیزوں کو تھوڑی ہمیں سختی کرنی پڑے گی ہماری بالکل ٹیم سدن کمانڈ کے ساتھ پھر فوراً فلائی کر کے تافتان گئی وہاں ٹیم ہماری گئی اور الحمدللہ وہ بورڈر کلوز ہے لیکن وہاں ساتھ ساتھ جو بھی ایمرجنسی کے پریکوشنری سٹیپس جو ہیں وہ ہم لے رہے ہیں پچھلی تین دن سے پورے بلشتان کے حوالے سے جہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ منٹلی ٹور پر بھی تیار ہو ایک ایکوپنٹ کے حوالے سے بھی اپنی جو بیسک اس کی نیٹز ہیں ان کی بھی تیاری ان کے پاس ہونی چاہیے جو وہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایمرجنسی پریکیورمنٹ جو بھی ہوگا وہ اس کے حوالے سے کیا جا رہا ہے انشاءاللہ امید ہے ہے تو ایک دیکھیں بڑا گلوبل وائرل ہے اور ڈیزاسٹر ہے یہ اتنا آسان اس کو کرپ کرنا اور اس کے کارنٹین کرنا پاکستان کے لیے بہت چیلنجنگ ہے کیونکہ ہمارے ہمارے کارنٹین لیولز ابھی تک وہ اس لحاظ سے نہیں ہیں لیکن وقت سے پہلے اس کی تدابیر بہت ضروری ہیں لیکن یہ ایک ایسا ایفرٹ ہے جس کو صرف گورنمنٹ اکیلے نہیں کر سکتی اس میں پورے پاکستان کے لوگ کو ایک اپنی precautionary methods اٹھانے پڑیں گے کیونکہ یہ human to human یہ ایک وائرل ہے جو پھیلتا ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت تدابیر اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے جس کے حوالے سے پچھلے تقریبا کوئی آپ دیکھیں گے ایک دو مہنوں میں ویسے بھی آگئی بڑی ہو چکی ہے تو ہمیں بھی کچھ لینا چاہیے اور گورنمنٹ اپنے لیاز سے بھی جو اپنی steps ہیں وہ بھی انشاءاللہ لے گا لیکن غیر قانونی طور پر جو نکلو عمل ہوتی ہے اس کو کس طرح روکا جائے گا کیونکہ سب سے بڑا challenge اور خطرہ بھی ہوئی ہے دیکھیں بلوچستان کا ایک بہت بڑا border ہے جو ایران اور اکوانستان کے ساتھ لگتا ہے آپ کو پتہ ہے تقریباً اکوانستان کے ساتھ جتنا بھی border لگتا ہے اس کی fencing to an accident complete ہوئی ہے اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ initial stages پہ ہے اور چونکہ بلوچستان ایک بہت بڑا علاقہ ہے اس کی access بہت مشکل ہے ہر علاقے میں road کا access بھی نہیں ہے اور porous borders ہیں تو یقینی طور پہ اس کو 100% اس کی اشوریٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ لوگ وہاں سے ادھر نہیں آئے یہاں سے وہاں نہیں جائیں میں ایک دفعہ پھر وہ کہوں گا کہ جو main main ہمارے crossing borders ہیں جیونی کا ہے منت سے الیا میں ہے اسی طرح ہمارے تافتان کا ہے چمن کا ہے وہاں ہماری بڑی strict reservation basically measures جاری ہیں سارے اداروں کے ساتھ مل کے لیکن ساتھ ساتھ border areas کے جتنے اور بھی علاقے ہیں جو ڈی سیز اور کمیشنرز کو بڑی سختی سے ادایت کی گئی ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بڑی vigilance رکھیں اب انشاءاللہ میرے خال فیڈرل authorities بھی اس کے حوالے سے آئیں گے میں خود تقریباً چار پانے دن پہلے تافتان میں تھا اور میں نے وہاں situation دیکھی تو انشاءاللہ ہم سب کی ایک پوری کوشش ہوگی لیکن ایک بہت بڑا effort ہے ایک بہت بڑا challenge ہے اللہ نہ کرے پاکستان میں یہ وبا پھیلے لیکن ہمیں اپنی تدابی لینے کی بہت ضرورت ہے سر اس کے لئے کوئی علیدہ سے فانس بھی مختص کی گئے ہیں ڈی جی امرجنسی کے حوالے سے بالکل اس کے اندر جو بھی اس کی requirements ہیں ان کو پوری دیکھی جاری ہیں بلکہ اس کے حوالے سے چیف سیکرٹی صاحب سنڈے کے دن کل انہوں نے ایک میٹنگ بھی کی تھی جس کے حوالے سے اس کی جو requirements ہیں سیکرٹی ہیلتھ نے ایک پوری ترتیب بنائی ہے بشمولیت ڈی جی پی ڈی ایم اے کے ساتھ کہ departments کو جن چیزوں کی ضرورت ہے جن چیزوں کی انہوں نے identification کی ہے وہ ان کو بالکل خرید کی دی جاری ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی آگے دی جائے